بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان بتائی صحابہ اکرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں مَا كَانَ أَحْدُنَا يَجْرَأُ عَلَى اَسْتِقْبَالِ الْحِلَالِ وَفِي قَلْبِهِ ذَرَّةُ حِقْدٍ عَلَى آخِهِ الْمُسْلِحِ کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جررت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بوگز اس کے دل میں ہو صافر شفاف دل اور یاد رکھئے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے پیش کر دیا اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضائل ابن عیاض بیان کرتے ہیں لَمْ يُدْرِكْ مَنْ عِنْدَنَا مَنْ عَدْرَكَ بِكَسْرَةِ صِيَامٍ وَلَا صَلَاہِ وَإِنَّمَا عَدْرَكَ بِزَخَائِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ وَنُصْحِ الْأُمَّةِ پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں ان کے دل بڑے پیارے تھے وہ امت کے خیر خوابات تھے ہمدردی ان کے اندر تھی اور اسی طرح بیسخائل انفس ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھ دیتے وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھ دیتے اور اس لیے روایت بتاتی ہے لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِكَسْرَةِ صِيَامِهِمْ وَلَا صَلَاتِهِمْ وَلَا صَدَقَاتِهِمْ ان کے صدقات نمازیں اور روزیں ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا یہ تو فرض ہے یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ ان کے سینے بہت پیارے تھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر تیس سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے اور چھتیس سال ان کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے کیا جی کتنے سال گزارے حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کو فوت ہوا تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی احتز عرش الرحمن لیموت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے سپیشل بھیجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش چوم اٹھا ہے یہ چھ سال زندگی کتنی پیاری گزارنے والے ہیں سعد کہ چھ سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی نہ قبر میں گئے نہ قیامت بپا ہوئی نہ حشر کی سختیاں نہ حسابوں کتاب دنیا میں ہی اللہ کے سعود نے خوش خبری دے دی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا یدخل علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنت میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا نہ وہ جنتی ہوگا سب دیکھنے لگ گئے فَإِذَا هُوَ سَعْد دیکھا تو سعد تشریف لارے ہیں بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہیں دائیں ہاتھ میں اتنے ہیں لاتھیر کھونٹی پکڑی ہوئی ہیں وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُمَا اور ان کی داڑی مبارک سے پانی کی قطرات گر رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے صحابہ بہت خوش ہوئے ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے ایک دن دو دن تین دن رہے اچھا کیسے آنا ہوا کہ آئے پتا کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے میری جتنی تحجد آپ پڑھتے ہیں اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی کہا ادھر آؤ جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں ادھر آؤ ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں شاید تیرے بھی کام آجائے کون سا کام ہے لا اجد غلن لأحد من المسلمین میں آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینا نہیں پالا وليس فی قلبي غمرن میں آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرا نہیں رکھی وَلَا أَحْسِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ عَطَاهُ اللَّهُ اِيَّا آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کی یہ تین ہی باتیں بتائیں اور اللہ نے تین ہی نام دیئے تھی آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھئے یہ نیت کر کے اٹھئے یہ صحابی کیا کر دیتے یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو سمرابر بھی بنا لیتا ہے